اسلام علیکم تو آل اف یو کاشیف ریٹ کی جانب سے بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ ایمڈی کیٹ 2023 کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کا پوسٹ حق انیلسز کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہے یہ انیلسز کیا ہوتا ہے کیوں کیسے کس لیے کندکٹ کیا جاتا ہے اور اس انیلسز کے آپ کے ایمڈی کیٹ کے ریزالٹ اور آپ کے جو گریس مارکس ہیں ان پہ کیا ایفیکٹ ہوں گے اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں شہید رفکار علی بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے آپ کے کتنے گریس مارکس ایکسپیکٹیڈ ہیں یو ایچ اس ایمڈی کیٹ کا کیا بنیں گا ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کاشیف ریٹس پہ نہیں ہے تو کاشیف ریٹس کو یہاں پر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل کر لیں تمام سٹڈینٹ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ کو بات سمجھ آئے ایمڈی ویس ابراد کے لیے آپ کو ہمارے افیشل ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے یہاں سامنے سکرین پر نمبر شور ہے ان تمام کنٹریز کی پی ایمڈی سی پروڈ میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈویشن کے حوالے سے ہم آپ کو کپلیٹلی اسسٹ کریں گے سب سے پہلے یو ایچ اس کے حوال سے بات کرتے ہیں یو ایچ اس کی جانب سے آپ کو 5 گریس مارکس ایوارڈ کر دیا گئے آپ کو یہاں پر جانس کے ہی 5 مارکس ملنے تھے جو کہ آپ کو مل چکے ہیں سامنے سکرین پر آپ اس حوال سے یو ایچ اس کا افیشل انسر چیک کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو سبجیکٹ سپیشل اسٹ ہیں انہوں نے سارے پیپر کا جائے وہ اگزامن کیا ہے 5 مستیکس تھی ان کی گریس مارکس آلڈی ایوارڈ کر دیا گیا اور یہ کیس یہاں پر کلوز ہو گیا اب دوسرے نمبر پر شہید الافکار علی بھٹو کے حوال سے بات کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ جائے وہ پرابلم پیش آ رہے ہیں تقریباً 30 کے قریب ایسے ایم سی چیوز ہیں جن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے یا تو وہاں پر کی رانگ ہے کیسٹن رانگ ہے یا اسی طرح کوئی اور پرابلم ان کیسٹن میں اگزست کر رہا ہے میں نے وہ کیسٹن اگزامن کی ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو لنکھ کی ہو جائے گی پر پسٹیف چیز یہاں پر یہ ہے کہ شہید الافکار علی بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس کا اگزامن کر رہے ہیں اور وہاں پر جن جن پرسٹن میں پرابلم آیا ہے جو بچوں کی جانب سے سینڈ کیا گیا ان سب کو دوبارہ سے ان کا ریویو کیا جائے گا اور ریویو کرنے کے بعد اگر وہاں پر پرابلم ہوتا ہے تو وہ گریس مارکس بچوں کو ریزلٹ میں جائے وہ ایوارڈ کر دے جائیں گے کی میں نوڈاوٹ کوئی گریس مارکس آپ کو نہیں ملے لیکن جن جن کوئیسٹن میں پرابلم ہے شہید الافکار علی بھٹو کی اکارڈنگ ان کے گریس مارکس اگر وہ پرابلم اگزست کرتے ہیں شہید الافکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو لگتا ہے کہ واقعی وہاں پر ایک جنیون ایشو تھا یا کی میں کوئی پرابلم تھا تو ان کے گریس مارکس تمام بچوں کو مل جائیں گے اسی طرح اگر سندھ کے حوال سے بات کریں تو وہاں پر ایف آئی ہے کہ جو ہے وہ ایک کومیٹی کیم کر دی گئے جو کہ آپ کا لیگ پیپر کے حوالے سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی تمام چیزوں کو دیکھے گی لیکن اس کے حوالے سے میں ایک علیہ دا ویڈیو میں دیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کر لوں گا کہ وہ کومیٹی کیوں کیم کی گئے اس کے مجھے کیا رزند ہے اور اس کا کیا آٹکم آ سکتا ہے کے پیچے کے حوالے سے شارٹلی بات کر کے میں آپ کو پوسٹ رہاک انیلسز کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا اور یہ کیوں کنڈکٹ کیا جاتا یا اس سے آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا یہاں پر دیکھیں ایٹر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بکیادہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی گئی ہے آپ کے جو سبائی گورنمنٹ ہے اس کے جو ماتات ادارے ہیں ان کی جانب سے تحقیقات چھوکی گئے ہیں گرفتار طلبہ کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس وغیرہ لی جا رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ تمام ڈیوائسز وغیرہ کہاں سے ملی اس کے پیچھے کون کون لوگ انوال ہیں اس میں آپ کے بات سچکاری ملازمین وغیرہ بھی ملدشت تو ان سے بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی پتا چال سکے گا کہ وہاں پر آپ کا کیا کمپلیٹ پیپر جو تھا وہ لیکڈ کیا گیا تھا اجازت پھر بلیو ٹو ڈیوائسز تاکی پرابلم دا ڈیوائسز مل گئی تو اس کے بعد یہ سٹوری یہاں پر انڈ ہو گئی لیکن دیکھیں جو سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آویلے بال ہیں کالیٹا کی جانب سے ریزالٹ کے جو سٹیٹسٹکس شیئر بھی کیا گیا تھے ان کا اگر آپ ٹو سٹیٹسٹکس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یہ بات آپ کو کلیٹ لی سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پر پرابلم لیو ٹو ڈیوائسز سے بڑھ گیا یہ صرف ڈیوائسز تاک نہیں ہے بلکہ وہاں پر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مبینہ طور پر آپ کا پیپر بھی لیکڈ تھا اور یہ لیکڈ کیسے تھا یہی میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر دوہزار بائیس اور دوہزار دیس کے آپ کے سٹیٹسٹکس ہیں اور اسی میں آپ نے سمجھنا ہے کہ پوسٹ ہارک نیلسز کیا ہوتا ہے ریزارٹ آتا ہے اس ریزارٹ کا انیلسز کیا جاتا ہے جو اس ریزارٹ کا سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں اور جو پہلے سے آپ کے پاس سٹیٹسٹکس آویلیبل ہوتے ہیں ان کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے اور کمپیریزن میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور ان کمپیریزن میں وہاں پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ریزارٹ آئے ہیں کیا ان میں کسی قسم کی کوئی ابنرمیلٹی تو نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی ابنرمیلٹی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گارڈ بڑھ وہاں پر ضرور ہے اب بیسکلی یہ جو آپ کا پوسٹ اگزام انیلسز ہے یہ آپ کا کل 14 سپٹمبر کنڈکٹ ہونے جا رہا اور اس پوسٹ اگزام انیلسز کے بعد یہ چیزیں مزید ہمارے سامنے کلیر ہوں گی میں اس کی پریکٹیکل اگزمپل آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں دیکھ اس میں ایک آپ کا جو دفکلٹی لیول دیکھا جاتا ہے آپ کے دونوں سالوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا دفکلٹی لیول دیکھا جاتا ہے اس ٹیفکلٹی لیول کا کمپریزم کیا جاتا ہے جو جب آپ کے سپیشالیسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو وہاں پر اگرزام کرتے ہیں دیکھویں کہ کسی ہے اس کے ساتھ وہاں پر مئرم ایٹیجا کیسے یا فرور ریٹی جاتی ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ گروپ سے آ رہے ہیں اور پھر ان کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ کوئی ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس تو نہیں آ رہا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ایک رینج میں نمبر آف سوڈینٹ بہت کم ہے لیکن جیسے آپ دوسری رینج میں جاتے ہیں وہاں پر نمبر آف سوڈینٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بیلانس دا رہی ہیں ایک سیکنس میں چال رہی ہیں تو پھر تو یہاں پر کوئی پرابلم نہیں آپ کا ریزالٹ آپ کا ٹیسٹ سب کچھ فیر ہے لیکن اگر وہاں پر پرابلم آ رہا اور چیزوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو ایٹ مینز کہ وہاں پر آپ کا پیپر لیٹ دا یا بلیوٹو ڈیوائسز نے کام کیا یا کسی نے کسی طرح جو آف سوڈینٹ کو انفیر مینز پروائیڈ کیے گیا جن کا انہوں نے فیدہ اٹھائی پی ایم ڈی سے تو اپنے پوسٹ اگام انیلسز یا آپ کا ہاک انیلسز کال کرنے جا رہا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ابھی یہاں پر انیلسز کر دیتا ہوں یہ والا جو ٹیول ہے یہ بیسکلی آپ کا ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کے ایٹا کے جو ریزالٹ ہیں ان کے کارٹنگ ہیں میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دے رہا ہوں باقی پروانسز کا آپ کو دیکھ سکتے ہیں مقصد آپ کو سمجھانا ہے اور یہ والا جو آپ کا ٹیول ہے یہ بیسکلی آپ کا ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹھئی کا ہے یہاں پر اگر آپ وان نائنٹی سے لے کے وان نائنٹی نائن کے درمیان یہاں پر جاں بیسکلی فائیڈ کی رینج ہے اور یہاں پر ٹین کی رینج ہے یہاں پر اپنے دو روہ کو جائے وہ ایک ساتھ کاؤنٹ کرنا ہے تو نمبر آف ٹوٹل سو جنٹ جو وان نائنٹی یا اس سے عباب ہیں ان کے نمبر یہاں پر ٹو ہیں اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر وان نائنٹی یا اس سے عباب کے جو مارکس ہیں وہ وان ٹین ہیں دفکلٹی لیول کے والے سے میں یہاں پر آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ دیکھیں میرا دیفنیلی تعلق جاہے وہ پنجاب سے ہے کے پی کے کی بکس وغیرہ سے میرا ایس اچھ کوئی کنسار نہیں ہے جو ایٹا کے تیچرز ہیں جو ان سے میری ڈسکشن ہویا جو ان سے میں نے پوچھا ان کے کارڈنگ آپ کا 2023 کا پیپر جو ہے وہ کافی ٹاف تھا اس کمپیرڈ ٹو 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 یعنی کہ 2023 والا مشکل تھا آپ کا پیپر 2022 کی نسبت اور جب آپ ریزلٹ چیک کرتے ہیں 2023 والا آپ کا ریزلٹ بہت اچھا ہے 2022 کی نسبت سیکنڈ یہاں پر امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب کوئی انفیر مین یوز کیا جاتا ہے یا بچوں کو کسی طرح سے ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے پیپر لیکڈ ہوتا ہے یا وہاں پر جو ہے آپ کہلیں کہ لیو ٹو ڈیوائسز وغیرہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر اس میں ایک سپیسیفک رینج میں کیونکہ ذہر ہی بات ہے جب بچوں کے پاس چیٹنگ ہے پیپر تو وہاں پر ایک سپیسیفک رینج کے اندر نمبر آف سوڈانٹ پر وہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ سب کے پاس پیپر ہوتا ہے سب کو جو ہے وہ اسسسنس مل رہی ہوتی ہے لیکن جیسے آپ اس رینج سے نیچے آئیں گے تو اٹومیٹکی وہ نمبر آف سوڈانٹ جو ہے وہ ایوریج پہ آ جائیں گے اس طرح کہ وہ پہلے اوپر والی رینج میں بچوں کے نمبر انکریز ہو رہے تھے چیز آنے پر وہ نمبر اسی طرح انکریز نہیں ہوں گے اور یہ چیز یہاں پر میں آپ کو پروو کر دیتا ہوں وان نائنٹی والی رینج جو میں نے آپ کو بتا دی دی دیکھیں آپ یہاں پر اگر ہم وان ایٹی سے وان ایٹی نائن کے درمیان کاؤنٹ کریں تو یہاں پر آپ کو نمبر اسسترینٹ جو ہے وہ تقریباStart کریں کہ فائ�ی یا دی سیونٹی بانج رہے ہیں لیکن جب آپ یہاں پر وان ایٹی سے وان ایٹی نائن کا درمیان اسضرینٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے المست ایروین هنڈرڈ بانج رہے ہیں ایروین ہنڈر مننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ almost آپ کے 5 یا 6 time number of student زیادہ ہے اس range جنس پر بہت بڑا difference ہے اب 170 سے 179 کے درمیان خود چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت important چیز یہاں پر بتاؤں 160 سے 169 کے درمیان دیکھیں یہاں پر جو آپ کے total number of student ہے وہ almost آپ کے 2500 کے قریب باندھ رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا کیونکہ یہ ایک ایسی range ہے marks کی 160 سے 169 کے درمیان جہاں پر external assistant آپ کو help نہیں کر سکتے اگر تو انہوں نے help کرنے ہے تو آپ کو complete help کریں گے آپ top کریں گے یا آپ کو بہت اچھے marks ہوں گے یا پھر وہ آپ کو بالکل بھی help out نہیں کریں گے پھر وہ passing marks کی طرف جلے جاتے ہیں اس range میں کسی قسم کا جو ہے وہ external role normally نہیں ہوتا جب آپ اس range کو یہاں پر چیک کرتے ہیں یعنی کہ 160 سے 169 کے درمیان تو exactly یہاں پر آپ کے اتنے ہی number of student ہے یعنی کہ پچیس سو دس 2510 جتنے کہ آپ کے یہاں پر جو ہے وہ range بن رہے ہے 2500 کے قریب مطلب دونوں digit یہاں پر آکے ایک دوسرے کو جو ہے وہ equal کر رہے ہیں اسی طرح جب نیچے والی range 150 سے 159 کے درمیان آپ number of student count کریں اور ادھر بھی اگر آپ چیک کریں تو almost یہاں پر بھی جو ہے بلکہ یہاں پر جو ہے کم ہو گئے یہ جو ہے وہ آپ کے تقریباً 3232 کے قریب بن رہے اور یہ جو ہے یہ آپ کے 2700 بن رہے ہیں تو it means کہ یہاں پر بھی آکے وہ جو بچوں کو external assistance مل رہی تھی وہاں پر جو paper linked out blue two devices ان کے through help out کیا جا رہا تھا وہ چیز یہاں پر آکے ultimately ختم ہو گئی یہاں پر اس کا roll جو ہے وہ asset شور نہیں ہو رہا roll جو کہ آپ کو اس about statistics میں بڑا کلیرلی شور آ رہا تھا جیسے ہی آپ نیچے آئے یہاں پر وہ roll ختم ہو گیا ہو اب یہ چیز یہاں پر کیا شور کر رہی ہے آپ اس کو کلیرلی understand کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے basic لی آپ کو post heart analysis کہ اس طرح وہاں پر statistics کی بیس پر data groups کی بیس پر جو last year کے results ہوتے ہیں ان کی بیس پر چیزوں کا comparison کیا جاتا ہے وہاں پر abnormality کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے percent یہاں پر abnormality آئی ہے اب کتنی آئی ہے وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا آپ understand بھی کر سکتے ہیں اب ذریبات ہے اس چیز کو implement کرنا یا اس کو آکے لے کے چلنا وہ تو آپ کا KMU یا آپ کا PMDC کا کام ہے لیکن آپ خود بھی اگر تھوڑا سا بھی یہاں پر sense use کریں کوئی بھی بندہ use کرے تو وہ چیزوں کو بڑا easily understand کر سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کا paper leaked تھا یا نہیں بہرحال چیزوں میں نے آپ کو دکھا دیا کل اس حوالے سے جو ہے وہ PMDC کے تمام ویسیز کے ساتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہاں پر یہی analysis discuss ہوگا یہ analysis کروایا جائے گا اور اس کی بیئس پر اگر وہاں پر abnormality آتی ہے abnormality تو definitely آئیں گی اگر fair ہو کے وہ چیزوں کا جہزہ لیتے ہیں چیزوں کو جو ہے وہ press نہیں کرتے اور اگر وہاں پر abnormality آ جاتی ہیں تو پھر اس کی بیئس پر آپ کے grace marks یا پھر آپ کا mdcat reconduct کرنے کا فیصل ہوگا اسی طرح اگر آپ کا صحیح میں فائی investigation میں پروو ہو جاتا کہ paper leaks تھا تو بھی reconduct ہوگا اور ایٹر کے حوال سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا hope so کہ آپ کو یہ ایفٹ اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں گاشپ لیٹس میں نہیں ہے تو گاشپ لیٹس کو سبسکرائب کر لیں mbps abroad کے لیے ہمارے official number پر contact کر لیں thank you very much for watching